دھیان دینے یوگی سواستت جوڑی بہت جروری بات نمبر ایک گریمے میں رو جانا کم سے کم ایک کٹوری دہین یا چھاچ کا سیون کرے دہین میں موجود اچھے بیکٹیریاں سریر کو سوست رکھنے میں مدد کرتے ہیں ساتھی دہین کے سیون سے سریر میں پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے نمبر دو ایک گلاس میٹھے دودھ میں پانچ گرام بیل گری کا چورن ملا کر پینے سے خون بڑھتا ہے تتہہ سریر میں خون کی کمی دور ہوتی ہے نمبر تین دل کی دھڑکن بڑھ جانے سے سیو کا مربع پراتک کھانے سے لاب ہوتا ہے نمبر چار سام کو چائے یا کافی کی جگہ جوس پیا کریں اور اگر نہیں پی سکتی ہیں تو چائے کے ساتھ دو بسکٹ جرور کھائیں یا کچھ بھی ہلکا سا جرور کھائیں کھالی چائے کبھی بھی نہ پیئیں یہ بہت نقصان پہنچاتی ہے نمبر پانچ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ملا کر پیا کریں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے نمبر چھے ناریل چکندر کھانے سے ہڈیوں کے جوڑ مجبوط ہوتے ہیں نمبر ساتھ سیو کے رس میں سہد ملا کر پی لینے سے ہر قسم کی خانسی آنا بند ہو جاتی ہے نمبر آٹھ ادرک کا سوکھا ہوا روپ سونٹ ہوتا ہے اس سونٹ کو پیس کر پانے میں خوب دیر تک عبالیں جب ایک چوتھائی رہ جائے تو اس کا سیوان گنگنا ہونے پر دن میں تین بار کریں اس سے خانسی میں ترنت فائدہ ہوگا نمبر نو پاچن دوست کے روگیوں کو تھنڈ سے کبچ بڑھ جانے کا خطرہ رہتا ہے انہیں تھنڈ میں پانے خوب پینا چاہیے نمبر دس سردی میں سردد کی سکایت رہتی ہے تدود میں جائفل گھس کر ماتھے پر لیپ کریں آرام ملے گا نمبر گیارہ سردی میں اکثر ہونٹ فٹتے ہیں کوکم کا تیر لگانے سے آرام ملے گا نمبر بارہ بیوائیاں فٹ جانے پر پیاج کا پیس لگانے سے آرام ملے گا نمبر تیرہ سردی میں پراتا چھاتی میں بلگم جمع ہو جاتا ہے انجیر کا سیون کرنے سے بلگم نکلے گا تک خانسی میں بھی رہات ملے گی نمبر چودہ بوجن کے پسچا جیرہ پاودر کھائیں پاچن کریا ٹھیک رہے گی نمبر پندرہ اجوائن کی چورن کا آدھا چمچ دن میں تین وار کھانے سے ٹھنڈ میں آیا بخار اتر جاتا ہے نمبر سولہ سردیوں میں خانسی بخار جکام میں پودینے کی پتوں کی چائے سکر یا نمک ملا کر پینے سے لاب ہوتا ہے نمبر سترہ کف جمع ہو جانے سے وہ دمہ بڑھنے پر اجوائن چھوٹی پیپر پوسٹ دانہ کا کارا بنا کر پینے سے سیگر آرام ملتا ہے نمبر اٹھارہ ٹھنڈ کے موسم میں اکسجوڑوں کے درد کی سکائے رہتی ہے دھتورے کے پتوں پر تیل لگا کر گرم کر کے درد بالے ستان پر باند دینے سے آرام ملتا ہے نمبر انیس سردیوں میں سرسوں کے تیل میں تین سے چار لیسن کی کلی ڈال کر پکا لیں اور تھنڈا ہونے پر اس میں مالس کریں تو بدن درد میں آرام ملتا ہے نمبر بیس امرود جتنا زیادہ پکا ہوا ہوگا اتنا ہی پوشٹک ہوگا پکے امرود کو کھانے سے سریر میں ہیمو گروبن کی کمی نہیں ہوتی ہے اس لئے مہیلاؤں کے لئے یہ اور بھی لابدائک ہو جاتا ہے نمبر اکیس مستق کی کمجوری دور کرنے کے لئے سیو ایک اچوک علاج ہے ایسے روگی کو پرتی دن ایک سیو کھانے کو دے اس کی اترکت روگی کو دوپہر تتھرات کو بھوجن میں کچھے سیووں کی سبجی دیں سام کو ایک گلا سیو کا رس دیں تتھرات کو سونے سے پورو ایک پکا میٹھا سیو کلائیں اس سے ایک مہینے میں ہی روگی کی دسہ میں صدھار آنے رکھتا ہے نمبر بائیس جن لوگوں کی آنکھیں کمجور ہیں انہیں ایک تاجہ سیو کی پلٹیس کچھ دنوں تک آنکھوں پر بارنی چاہیے یدی بھوجن کے ساتھ پرتی دن تاجہ مکھن تتھر میٹھا سیو کھائے تو نت جیوتی کو تیج ہوتی ہے ساتھ ہی دست وپے ساب کھل کر آتا ہے تتھر چہرہ سرک ہو جاتا ہے نمبر تیس ہنسنے سے ہیردی کی ایکسرسائج ہو جاتی ہے رکھت کا سنچار اچھی طرح ہوتا ہے ہنسنے پر سرین میں اینڈو فین رسائن نکلتا ہے یہ دربے ہیردے کو مجبود بناتا ہے ہنسنے سے ہارٹ ایک کی سمامنا کم ہو جاتی ہے نمبر چوبیس جوریوں کے لئے اگر آپ کو چہرے پر پڑی جوریوں کو ہٹانا ہے تو ارنڈی یعنی کی کیسٹر آئل کو اپنے چہرے پر لگائیں اس سے تبچہ بلکل ملائم ہو جائے گی اور جوریاں بھی کم ہو جائے گی جو مہلائیں بینہ تکیہ کے سوتی ہیں ان کا دل و دماغ طاقت پر بنا رہتا ہے نمبر ستائیس نیمبو کی سکنج بھی پینے سے ہیجہ سے بچاب ہوتا ہے نیمبو صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے نمبر اٹھائیس روجانہ سوائے گلاس سیب کا جوس پینے سے آپ ہمیسہ جوان بنے رہیں گے نمبر اٹھائیس دن کے سمیں سستی زیادہ لگتی ہے تو سلاد میں کھیرہ زیادہ کھائیں یہ سستی کو دور کرتا ہے نمبر تیس گھر میں مہلائیں گھی بنانے کے لئے دس سے پندرہ دن تک ملائی کٹھی کرتی ہیں پھر اس سے مکھان اور گھی بناتی ہیں لیکن ایکسپرٹ کی معنی تو اس طرح سے تیار کیا گیا گھی ٹاکسک گھی ہے جو صحت کے لئے نقصان دائق ہوتا ہے دہی سے نکالا گیا گھی صحت کے لئے اچھا بتایا جاتا ہے نمبر اکتیس لوبیم میں پورے دن کے لئے یہ سبھی ابت سے ایک بیٹامین اور منرز ہوتے ہیں یہ ایک پوسٹک ڈال ہے جو آپ کو پورے دن انرجی دے سکتی ہے اور آپ کی ماسپیسیوں کو مجبوط کر سکتی ہے پاچن کی اس مسیان کو روکنے میں بھی یہ دال رامبان ثابت ہو سکتی ہے نمبر بتیس دہی پیٹ کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اگر ایک کٹوری دہی میں ایک چمچ اس گول ملا کر سیون کیا جائے تو یہ پاچن سے جڑی دکتوں میں لابکاری ہو سکتا ہے اس گول کا سیون پانی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے گلاس پانی میں ایک چمچ اس گول ڈال کر چھوڑ دیں یہ جب یہ مکس ہو جائے تو اس کا سیون کریں نمبر تیتیس لگتا چھینک آنے پر تھوڑی سی ہینگ لیں اس کی گند کو سونگیں یہ اپائے آپ کو بار بار چھینک آنے کے سمسے سے رہت پہنچاتا ہے نمبر چونتیس سرسوں کا تیل ناک میں دو تین بون ڈالیں تیل کو اوپر کی اور کھینچیں اس سے چھینک آنے بند ہو جاتے یہ بہت کارگار اپائے ہیں نمبر پینتیس سردیوں میں سکن میں اکثر ڈائنس قسمت سے ہو جاتی ہے سکن کی ڈائنس کو دور کرنے کے لئے ایلو ویرا کے ساتھ گلاب جل ملا کر لگانے سے آپ کی سکن کی ڈائنس دور ہونے میں مدد ملتی ہے نمبر چھتیس انگوٹھے پر تیل کی امالیس کرنے سے آنکھوں کی روسنی تیج ہوتی ہے سوخہ پن بھی دور ہو جاتا ہے نمبر سینتیس کچھی گاجر کھانے سے کھون گاڑا نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیں کچھی گاجر کو اپنی ڈائیٹ میں جرور سامل کرنا چاہیے نمبر چھتیس کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ ساف ہوگا چہرے پر چمک آئے گی نمبر انتالیس مو کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینسر کے سکار ہوتے ہیں نمبر چالیس ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاور کے پانے سے بال دھویں نمبر اکتالیس تیز دوپ کی بجے سے لوگوں کو اکثر ٹیننگ کی سمسے ہو جاتی ہے اس کے لئے ایک چمچ چابل کٹا ایک چمچ چندن پاورڈر نیم پاورڈر ملتانی مٹی آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ کافی کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس پاورڈر کو ایک ائر ٹائٹ ٹبی میں ڈال کر رکھ دیں اس کو استعمال کرنے کے لئے اپنے فیس کے حساب سے اس پاورڈر کو لیں اور اس میں گلاو جل ملا کر پیشٹ بنا کر چہرے پر لگا کر ہلکے ہاتھوں سے پانچ منٹ تک مساج کریں پھر ایک منٹ کے لئے اسے لگا کر چھوڑ دیں اور چہرے کو پانی سے صاف کر لیں یہ صرف ٹیننگ کو ریموو کرنے مدد کرے گا بلکہ آپ کی سکین کو ٹائٹ کرنے اور اپن پورس کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے نمبر بیالیس السی کا زیادہ سیبن آنتوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے پروسس کینسل سے گریسیت لوگوں کو بھی السی کا سیبن سے بچنا چاہیے جو لوگ خون کو پتلا کرنے کے دوائیاں لے رہے ہیں بے بھی اس کے سیبن سے بچیں اور اس کے ساتھ ہی السی پیٹ میں گرمی کرتا ہے پریگنسی میں سے کھانے سے بچنا چاہیے دوستو آج کی ویڈیو میں بسیت نہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ باکس میں جرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک سیئر کرنا نہ بھولیں ایسی یہ ٹپس ٹکس ہو جانکاری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو ڈالیں تو اس کنٹوکیسن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیا بات آپ کا دن سوب ہو